بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائن کلاس سلطان احمد مسجد is the chapter we are reading is lecture number 25 and chapter number 7 last two paragraphs رہتے ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں منارٹس difficult words میں سب سے پہلا word ہے منارٹس منارٹس mean منارٹس منار منار آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر جیسے مساجد میں ہوتے ہیں یا منار پاکستان خود ایک بہت بڑا منار ہے pencil shape pencil آپ کو پتہ ہے pencil کا مطلب pencil column shape شکل پینسل کی شکل کے یعنی آپ ایک پینسل کو سیدھا رکھیں اور اس کا رخ آسمان کی طرف کر دیں تو یہ ایک منارٹس کی منار کی شکل آپ کو نظر آئے گی تو یہ جو منارٹس ہیں منار ہیں یہ اسی pencil کی شکل کے ہیں کلم کی شکل کے pencil نما balcony بالا خانہ balcony بالا خانہ بالا خانہ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے اکثر گھروں میں ٹائرس ہوتے ہیں بلکہ زیادہ تر گھروں میں ٹائرس ہوتے ہیں تو اس کو بالکنی بھی بولتے ہیں بالا خانہ بھی بولتے ہیں while جبکہ while جبکہ large number large number phrase اور اس کا مطلب ہے بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد کسیر تعداد gather اکٹھے ہونا جمع ہونا gather کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہونا جمع ہونا یا اکٹھا کرنا call to prayer ازان is flooded بھر جاتی ہے is flooded بھر جاتی ہے flood کا مطلب سیلاب ہوتا ہے یعنی جب بہت زیادہ پانی آتا ہے دریاء بھر جاتے ہیں تو that is the situation of flood بھر جانا is flooded believers اقیدت مند ایمان والے believe کرنے والے ایمان والے کو believers بولتے ہیں divine love اللہ کی محبت divine اللہ کو خدا کو کہتے ہیں divine love اللہ کی محبت دو گرچے دو گرچے yet 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 کا مطلب یہاں پہ لیکن ہے yet کا مطلب تاہم بھی ہوتا ہے visitors مہمان مہمان کو visitor کہتے ہیں جو آنے والا سیاہ یہاں پر مراد ہے سیاہ سیاہت کرنے والے frequently بکسرت frequently بکسرت یعنی بہت زیادہ monument یادگار monument یادگار اسی chapter کے شروع میں بھی آپ نے یہ word پڑھا ہے monument کا مطلب ہے یادگار کوئی بھی مشہور امارت کوئی بھی ایسی امارت جسے ہم ایک نشانی کے طور پر یاد رکھتے ہیں اس کو monument بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ difficult words تھے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں یہ ہم نے 9th paragraph کل study کیا تھا اس کی ریڈنگ کی تھی 30 date لگی ہوئی ہے آج ہم 10th paragraph and 11 یعنی second last اور last paragraph کی ریڈنگ کریں گے اور یہ chapter انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا تو start کرتے ہیں the blue mosque نیلی مسجد has 6 منارٹ 6 منار رکھتی ہے یعنی نیلی مسجد کے 6 منار ہیں نیلی مسجد کے 6 منار 4 منارٹ 4 منار stand واقعہ ہیں آراستہ ہیں کھڑے ہیں on each her at the four corners 4 کونوں میں آر مسجد کے 4 منار مسجد کے 4 کونوں میں آراستہ ہیں کھڑے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی جو 4 منار ہیں مسجد کے چاروں کونوں میں سے ہر ایک پر آراستہ ہیں یعنی مسجد کے چار کونے ہیں تو چاروں کونوں پر ایک ایک منار کھڑا ہوا ہے each of these pencil shaped منار each her of these pencil shape pencil کی شکل کے کلم کی شکل کے منار has three balconies تین تین بالا خانے ہیں pencil numah ہر منار کے تین تین بالا خانے ہیں while جب کہ the two others دوسرے دو at the end of the four court جو کے end پر بلکل اختتام پر ہیں four court سہن کے only two balconies ان میں صرف دو دو بالا خانے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی ٹوٹل چھ منار ہیں اور جو چار منار ہیں ان میں تین تین بالا خانے جو مسجد کے چاروں کونوں پر واقع ہیں اور دو منار جو کہ four court کے سہن کے سرے پر ہیں سہن کے اختتام پر ہیں ان میں صرف دو دو بالا خانے ہیں ان دا ایوننگ شام کے وقت الارز نمبر ایک بہت بڑی تعداد الارز نمبر آف تورسٹ سیاح ایک کثیر تعداد سیاحوں کی اور ترکوں کی یعنی جو ترکی کے لوگ ہیں ترکس گادر جمع ہوتی ہے مسجد کے مسجد کے سامنے والے پاک میں شام کے وقت سیاحوں اور ترکوں کی ایک بہت بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے تو ہیئر سننے کے لیے تک کال تو دا ایوننگ پریئر شام کی ازان کو ٹھیک ہے جی شام کے وقت سیاحوں اور ترکوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسجد کے سامنے والے پارک میں شام کی ازان سننے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے مسجد بھر جاتی ہے ویڈ لائٹس روشنیوں کے ساتھ مسجد روشنیوں کے ساتھ بھر جاتی ہے اور ایمان والوں کے دل بھی اللہ کی محبت کے ساتھ مسجد روشنیوں کے ساتھ بھر محبت کے ساتھ منور ہو جاتے ہیں بھر جاتے ہیں دو اگرچہ بہت کچھ کھو گیا اور نیلی مسجد کا بہت کچھ کھو گیا ہے اتنے سالوں میں اگرچہ نیلی مسجد نے بہت کچھ کھو چکی ہے لیکن اس نے نہیں کھوی تاہم اس نے اپنے مہمانوں کی یا آنے والوں کی محبت نہیں کھوی اگرچہ نیلی مسجد نے ان برسوں میں بہت کچھ کھو دیا ہے لیکن اپنے سیاہوں کی محبت نہیں کھوی مسجد is still ابھی بھی one of the most frequently visited ایک بکسرت یعنی بہت زیادہ visited دیکھی جانے والی monuments یاد گاروں اور دنیا کی محجد ابھی بھی دنیا کی بہت زیادہ دیکھی جانے والی یا سیر کی جانے والی یاد گاروں میں سے ایک ہے یعنی یہ محجد ابھی بھی ان یاد گاروں میں سے ہے جہاں پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں جس کو وزٹ کرتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی چپٹر ختم ہو گیا کل انشاءاللہ اس کے کوئسن آنسر کریں گے اگر آپ کوئی مسئلہ ہے بات نہیں سمجھ جائی تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ